بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز تو جی آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی یونیک اور بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے چکن کڑی آپ نے گڑی پکوڑا بھی ضرور کھائی ہوں گے لیکن چکن کڑی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے لیا ہے ایک کلو دھین اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک پاو بیسن اب ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تاکہ کوئی گھٹٹی نہ رہ جائے جی اب بلونگی میں ایک پرتن اور اس میں ڈال رہی ہوں ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل میں نے سٹارٹ میں کم ڈالیا کیونکہ انٹ پہ بھی دوبارہ تڑکا لگانا ہے تو جی اب اس میں ڈالوں گی دوبارہ دوبارہ کٹے ہوئے پیاس اور اب ہم ان پیاسوں کو میریم فلیم بے تھوڑا لائٹ براؤن ہونے دیں گے آپ نے ان کو زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اس پاک کو یاد اچھے گا اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے جی ایک لیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کو بھی ایک سے دو منٹ پکا لیں گے یہ ماشاءاللہ سے ادھر کلیسن کا پیسٹ بھی براؤن ہو گیا ہے اور اب اس میں ڈالوں گی دو ادھر باری کٹوے ٹمارٹر اور آن سے چھے باری سبز مرچیں ماشاءاللہ سے ٹمارٹر کا اور سبز مرچوں کا کتنا پیارا کلر آ رہا ہے بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے آپ نے ہمیں رنگ برنگی سبزوں سے نوازا اور یہ دیکھیں اب اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ اچھا سا مسالہ بن جائے اور اب اس میں ہم سپائسیز آٹ کریں گے سپائسیز میں میں نے ڈالا ہے جی ہلدی کا پاوڈر نمک ہاف ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس میں قصوری میتھی جسے بہت اچھی خوشبو آئے گی تو جی اب ان کو بھون لیں گے اچھا جی تمام ویورس سے روکیسٹ ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ایک ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو کانلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں مسالہ تیار ہے اور اب اس میں اٹھ کر رہی ہوں چکن جو کہ میرے پاس بن کیچی ہے اس کو میں نچے سے دھولیا تھا اور اب اس میں ہم اس کو آٹھ منٹ بھولیں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی رزیز بہت ہی مزیدار لگ رہے دیکھنے میں انشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی آج کی یہ ریسپی اور آپ اس میں ڈال رہی ہوں میں کھڑے مسالہ جات ان سے خوشبو میں بھی اسافہ ہوگا اور سائکہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہی گا سات سے آٹھ منٹ ہم نے چکن کو فرائے کر لیا ہے فرائے ہونے کے پاس اب اس میں ایڈ کروں گی بیسن اور دہین کا مکسر جس کو ہم نے گھول کر رکھ لیا تھا اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہی تھی تو جی اس کو ہم میڈیوم فلیم پر پکنے دیں گے اپنے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو تقریباً ایک گھنڈہ ہم میڈیوم فلیم پر پکنے دیں گے کیونکہ یہ چکن کڑی ہے اور عام طور پر تو ہم کڑی پکوڑا کو تھوڑا اس سے کم ہی ٹھک رکھتے ہیں جیسے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو پکنے دیں گے یہ دیکھیں آپ نے چکن کڑی کو اتنا ٹھک رکھنا ہے اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی جو کہ ون کے جی ہے اور آپ اپنے ضرورت کے مطابق بھی اس میں ڈال سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیوم فلیم پر ایک گھنٹا پکنے دیں گے یہ دیکھیں ابھی اس میں پانی ڈالیا تو تھوڑی ابھی یہ پتلی ہے گاڑی نہیں ہے تو جیسی ایک گھنٹا یہ پکے گی تو یہ گاڑی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ وائلہ نہ سٹارٹ ہوا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل لائٹ میڈیوم فلیم پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں وائلہ نہ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو اب ہم ایک گھنٹا تقریباً پکنے دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا رنگ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت ہی پیاری آ رہی ہے اور چکن بھی کل چکا ہے تو چھوڑی ماشاءاللہ سے دیکھیں 45 منٹ سے زیادہ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب ہم ایک بھرتن لیں گے اور اس میں ڈال لوں گی میں ایک کپ کوکنگ آئل اور جی اب ترکہ لگانے لگے ہیں اور اسے بہت ہی اچھا سائک آئے گا اس میں ڈال لڑیوں میں سات سے آٹھ عدد سرخ مرچیں فلیم آپ نے لو رکھنا ہے اب ایک سے دو ملٹ اس کو پکا لیں گے اور اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں سابت دھنیا زیرا جو کہ تقریباً ایک پی سپون تھا ان کو بھی ایک سے دو منٹ ہم نے پکا لیا ہے اور اب اس میں باری کٹوہ سبز دھنیا سبز مرچے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیارے کلر ہیں اللہ تعالی کی نیمتوں کے اور ہمیں ہر اللہ تعالی کا شکر دا کرتے رہنا چاہئے جس ساتھ میں ہم اتنی زیادہ نیمتوں سے نواز ہے اور جی اب ان سب کو تقریباً ایک سے دو منٹ فرائے کر لیا ہے اس کو اب ایڈ کر دیں گے ہم چکن کڑی میں جو کہ بن گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو جی ماشاءاللہ سے ہماری چکن کڑی تیار ہے تڑکہ بھی لگ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہتی لذیز اور بہتی خوش شکل خوش سائکا چکن کڑی کی ریسپی تیار ہے جو اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ بہتی مزے گی بنتی ہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ